اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام دوست احباب کو بہت بہت سلام اور ابھی کچھ دیر پہلے پرائیم منسٹر عمران خان صاحب نے جنرل اسیمیلی سے خطاب کیا ہے اور یقینی طور پر پوری دنیا کی نظریں تھی اس خطاب پر اور بالخصوص بھارت جو ہے وہ بہت زیادہ بیچین تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے آج پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک ایسا کام کر دیا ہے جو یقینی طور پر اس پر بہت سارے لوگ مختلف گفتگو کریں گے اور اس پر گفتگو آنا شروع ہو گئی ہے لیکن میں نے جو خان صاحب کی سپیس سنی ہے میں خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ خان صاحب نے جس ولولا انگیز طریقے سے اور جس کانفیڈنس کے ساتھ دنیا کو سامنے بٹھا کر انہوں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کو دہشتگرد کہتے ہیں وہ سن لیں دہشتگردی جو ہے وہ یہودیوں میں بھی ہے اور مسیحیوں میں بھی ہے اور ہندووں میں بھی ہے لہذا دہشتگردی کو اسلام کے ساتھ جوڑ کر آپ کو ایک خدمت نہیں کر رہے دنیا کی دنیا کو اگر امن نصیب ہوگا تو وہ اسی شکل میں ہو سکتا ہے جب دنیا مسلمانوں کے ساتھ یہ دوہرہ طریقہ اختیار کرنا چھوڑے گی اور میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے جو آج سپیچ کی ہے ایک جرنل اسیمبلی کے اندر یہ سپیچ ایک لیڈر کو زیب دیتی ہے اور عمران خان صاحب نے بہت زبردست انداز میں جو موقف پیش کیا ہے اور جس طرح سے انہوں نے کشمیر کے موضوع پر بات کی ہے یہ ایک بہت پوزیٹف سائن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب پوری دنیا کے امن کے ٹھیکے اداروں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب پاکستان اور پاکستانی قوم اپنے وزیراعظم کے ساتھ کھڑی ہے اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ یہ سن لے کہ اب دنیا کو اپنے طور طریقے بدلنے ہوں گے اب اس ظلم اور جبر اور بربریت کے راستے کو تبدیل کرنا ہوگا کیونکہ دنیا نے مغرب نے بہت کھیل کھیلا ہے کہ ہتھیار بھی انہی کے ہیں نشانہ بھی ہمی ہیں اور دہشتگرد بھی ہمی ہیں یہ ایک خوفناک جو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف عالمی سطح پر جو ایک چال چلی جا رہی ہے اور اس کو جس طریقے سے عمران خان صاحب نے